آپ لنک پر لے لیں دعا زہرہ کو لائیو لے آئے تو آج وہ وہی بات کرے گی جو انہوں نے پہلے بات کی ہے اس نے کہا جی کہ ہم نے اس کو ڈانٹا اور پھر زہیر نے خود اس کو ڈانٹا کہ تم کیوں آئی ہو اور اس سے نمبر کہا کہ اپنے والدین کا نمبر لو اور اس نے آپ اس کو اس وقت لے آتے نا آپ یہی پریس کلپ میں لاکر بٹھا دیتے یہ سارا میڈیا یہاں پر موجود ہوتا ہم سوالات کرتے ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے بھوت ہمارا نکل جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمان اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر ایموشنلی بچے لائے گئے ہیں پوری فیملی زہیر کی لائے گئی ہے اور اس کے اندر آکے یعنی کہ ایموشنل پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے میرا صرف آپ لوگوں سے ایک کوسچن ہے کہ یہ لوگ صرف ایک دن یا دو دن ہوئے ہیں ٹھیک ہے زمانت پہ ہیں چاہے پولیس کا سٹیڈی میں ہیں لیکن زمانت میں ہیں ابھی تاک ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو ان کے آنسو ان کا پریشر ایموشنل پورے پاکستان کو انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہے ایک بچی سوہ تین ماں سے اپنے گھر سے غائب ہے اس کی ماں اور اس کے باپ کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی ان کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے ان کے آنسو کا جو جواب دینے ان کے جو ساتھ ان کے سپورٹر ہیں وہ پہنچ گئے میرے ساتھ آج فراز صاحب مجود ہیں جو پریس کانفرنس کے اندر آج وہاں پہ تھے لیکن انہوں نے کوئی لوجیکل ان کے کوسچن تھے ان کا جواب نہیں دیا تو ان سے ہم جانتے ہیں کیا کوسچن کرنے کی کوشش کی جن کو جواب ان کو نہیں دیا گیا اسلام علیکم جی والیکم اسلام فراز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کیا لوجیک کانچن تھے جس کے انسر آپ کو نہیں آج ملے اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا جبکہ دوائے زارہ تو یہاں سے جا چکی ہے دیکھیں جی یہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس تھی جو کہ شورٹ نوٹس پر بلائی گئی تھی اور دیکھیں جیسے ہم میں اب اس کیس کو فالو کر رہا ہوں تو ویسے بھی بہت سارے تجسس ہیں کیونکہ ان کے فیملی کے ساتھ کبھی ہمارا انٹریکشن نہیں ہوا تو پہلی بار وہ میڈیا پر آ رہے تھے تو بہت ساری چیزیں تھیں کہ ان سے جائیں گے کلیریفائی کریں گے میڈیا پر جو چیزیں چلتی رہی ہیں ہر بندہ ترہ ترہ کا ویلوگ بناتا ہے خبریں ترہ ترہ کی چلتی ہیں تو پہلی بار فیملی آ رہی ہے تو فیملی سے جا کے حقائق جانتے ہیں اپنے جو سوالات ہیں وہ جا کے ان سے کرتے ہیں تو بہرحال ہم چلے گئے جیسے اب انٹریکشن میں بتایا کہ ان کی جو ہے وہ بچے تین چھوٹے بچے جو ہیں وہ شبیر کے جو ہیں شبیر کی بیگم بھی آئی تھی اور جو تین چھوٹے بچے ہیں وہ بھی وہ ساتھ لے کر آیا تو جو کوئی پریس کانفرنس میں وہ ساتھ ہی بیٹھے تو یہ بھی ایک ایموشنلی وہ چیزیں وہاں پر تھیں بہرحال 26 منٹ کی almost 25 26 منٹ کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں بچے تھے شبیر کی بیگم تھی اور نور بی بی زہیر کی والدہ اور دعا کی جو ساس ہیں علی جعفی صاحب تھے جو وکیل ہیں زنیرہ مہم وہاں پر موجود تھیں جو کہ یوٹیوبر ہیں تو پریس کانفرنس ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں بہت سارے تضادات تھے جس پر کے سوال چونکہ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پھر اس پر سوال آپ وہ ایک موقف رکھتے ہیں اپنی ایک بات رکھتے ہیں تو ہم نے پھر ان کو کانٹر کرنا ہوتا ہے اور ہم نے تو حقائق پھر سوالات سے ہی جاننے ہوتے ہیں کوئی مٹیرلسٹک تو ہمارے پر سی ایوڈینس ہوتا نہیں ہے ہم نے تو اپنے سوالات سے ہی حقائق کو جانچنا ہے جو انہوں نے بات کیا ہم سوال سے تو برحال بڑی تضادات چیزیں تھی تو اس پر آپ کو آج پریس کانفرنس کے اندر ان کے کوسچن کے اندر کیا تضادات نظر آئیں جی میں اسی پر آ رہا تھا اچھا وہاں پر کافی لوگوں کو انٹرپشن کی گئی کہ لوگ جو ایک سے جو انہیں لگتا تھا کہ یہ سخت سوال ہو رہا ہے تو اس پر وہ کہتے تھے کہ جی آپ ان سے لیگل بات کریں آپ ان کے ساتھ جرہ نہ کریں آپ کانٹر کوئیشن نہ کریں کافی ملب یہ وہاں پر تھا انٹرپشن ہو رہی تھی لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے سوالات کرنے کی کوشش کی جو کہ مجھے بالکل نہیں کرنے دیئے گا اور پریس کانفرنس جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دی سوالات پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دعا زہرہ جو ہے انہوں نے میڈیا پر انٹرویوز دیئے ہیں اور میڈیا پر انٹرویوز دے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے تو کوئی اغواہ نہیں کیا گیا میں تو اپنی مرضی سے آئی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ان سے یہ گزارش کرنی تھی کہ جعفری صاحب آپ میڈیا کی بات نہ کریں جعفری صاحب تو چلیں بعد میں آئے ہیں ان سے پہلے کوئی اور لائر تھے تو دعا زہرہ کے جو انٹرویوز کروائے گئے ہیں وہ ایک مخصوص طبقے سے کروائے گئے ہیں اب پورے میڈیا کی چاہے وہ کوئی جیو کا ریپورٹر ہے یا وہ کسی چھوٹے چینل کا ریپورٹر ہے یا وہ کوئی چھوٹا سا یوٹیوبر ہے ہر بندے کی خواہش دی کہ میں دعا زہرہ کے ساتھ جا کے انٹرویو کروں زہیر احمد کے ساتھ جا کے انٹرویو کروں ان کی کوئی پریس کانفرس ہو ہم اس میں جائے انٹریکشن کریں لیکن کسی کو کوئی ایکسیس نہیں دی گئی کسی کو کوئی الاؤ نہیں کیا گیا تو میں ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے میڈیا کو انٹرویوز نہیں دیئے آپ نے خاص طبقے کو انٹرویوز دیئے ہیں اور وہ خاص طبقہ آج آپ کے پاس ایسا پارٹی بیٹھا ہوا ہے زنیرہ مام کو انہوں نے انٹرویو دیا وہ ان کے ساتھ پریس کانفرس کر رہی ہیں اور ان کے حق میں وہاں پر بات کر رہی ہیں تو وہ ایسا پارٹی ہو گئی نا وہ میڈیا تو نانا ہوئی پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر آج آپ لنک پر لے لیں دوازارہ کو لائیو لے آئے ہیں تو آج وہی بات کرے گی جو انہوں نے پہلے بات کی ہے تو میں نے ان سے یہ گزارش کرنی تھی کہ سر جب آپ کے پاس پہلے تھی دوازارہ تو جب ہر بندہ یہی چاہ رہا تھا اور آپ ناملوم مقامات پر جا کے انٹرویوز کروا رہے تھے اور ان سے مقصود سوالات ہوتے تھے بہت ساری چیزیں ہم مشکوک جس پر ہم بات کرتے بھی رہے ہیں تو آپ اس کو اس وقت لے آتے نا آپ یہی پریس کلب میں لاکر بٹھا دیتے یہ سارا میڈیا یہاں پر موجود ہوتا ہم سوالات کرتے ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے بھوت ہمارا جو ہے وہ نکل جاتا ہمارے دل کو تسلیح ہو جاتی ہیں ہم سامنے دوازارہ کو دیکھ لیتے جتنے بھی سوالات تھے گینگ سے ریلیٹڈ ان کو نشا دیا گیا انٹرویوز میں یہ پیچھے سایا آ رہا ہے تو یہ لوگ کڑے ہیں ایسے لوگوں نے سوالات اٹھائے نا ہم جب کرتے تو ہم کلیر ہو جاتے پھر ہم بھی یہ بات کرتے کہ ایسی بات نہیں ہے آپ کوئی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے تب تو نہیں کیا آپ تب اس کو نہیں لے کر آئے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میڈیا لنک پر لے کر آئے ہیں آج جب آپ کے ہاتھ سے وہ نکل گئی ہے تو آج آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر الزامات بہت زیادہ لگے شای اللہ رضا پر الزامات لگے اور انہوں نے کہا جی دعا ذرا نے خود یہ ہمیں ریویل کیا اس نے خود یہ کہا کہ میرے والد نے دیڑھ کروڑ روپیہ کمال یا پے پال کے ذریعے ٹھیک ہے تو بات یہ کہ آپ اس کو اس وقت لے آتے نا تو جب وہ یہ الزام لگاتی تو ہم اس سے کانٹر قویشن کر لیتے ہم اپنی دل کی تسلیح کر لیتے کہا ہاں بھئی دعا ذرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تو آج آپ اپنے طور پر یہ الزامات لگا رہے ہیں پتہ نہیں دعا ذرا نے یہ بات کی بھی ہے کہ نہیں اگر کی بھی ہے تو وہ تب سامنے لے کر آتے نا اب آپ ایک اس کی بات ہے یا نہیں لیکن آپ ہمارے سامنے کر رہے ہیں اگر اس نے کی بھی ہے تو ہمارے سامنے بٹھا کر کرتے نا کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ اس کو نشا دے کر یا اس کو فیڈ کر کے یا اس کا برین واش کر کے یہ ساری باتیں کروائی گئی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے پھر میڈم ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ کیسے لگتے تو بڑے سادہ سے ہیں ان کے چہرے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے سادہ سے لوگان دنیا کا پتہ نہیں ہے لیکن میڈیا کو کس طرح یہ منیج کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امام کتنی بے وقوف ہے مثال کے طور پر آج جو وی لاغ ہوا ہے اس میں دعا زہیر کی والدہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دعا ہمارے پاس آئی اس نے کہا جی کہ ہم نے اس کو ڈانٹا اور پھر زہیر نے خود اس کو ڈانٹا کہ تم کیوں آئی ہو اور اس سے نمبر کہا کہ اپنے والدین کا نمبر لو اور اس نے ایک ماہ تک جو ہے وہ اپنے والدین کا نمبر نہیں دیا آپ ملہب سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے ملہب یہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں اچھا یہی بات جب پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ڈسکس کی کسی نے ان سے سوال کیا رشتے کے حوالے سے کیا آپ رشتہ لے کر گئی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم رشتہ لے کر گئے تھے اچھا وہ بھی بڑے تزادات سی چیزیں تھی ان کو خود کنفیوز تھی کہ وہ بات کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم رشتہ لے کر گئے تھے پہلی بار جب ہم رستے میں پہنچے تو وہاں سے دعا نے کہا جی میری والدہ جو انہوں نے منع کر دیا وہ نہیں آنے دے رہی ہیں تو میرے بچوں نے کہا جی ہم اپنے چاچوں کے پاس رک جاتے ہیں وہاں پہ تو ہماری کزنز ہیں وہاں پر وہ جا کے بات کریں گے اور بات بن گئی تو ہم ان کے گھر چلے جائیں گے اگر بات نہیں بنی تو پھر ہم واپس آ جائیں گے ہم گئے تین چار دن وہاں پر رہے لیکن ہماری بات نہیں بنی تو پھر جو ہے ہم واپس آ گئے اور جو ہے اسی دوران دعا زارہ پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو مارا بھی گیا تو بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ نمبر آپ کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے اس نے آپ کو نمبر نہیں دیا آپ کو اس کی فیملی کا ہی نہیں پتا ایک چیز تو یہ کہ میڈیا پر کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا تھا ان کی فیملی کا آپ کو سب کو پتا ہے کس طرح یہ انٹرنیشنل لیول پر کیس ہائی لائٹ ہو چکا ہے اچھا آپ اس کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں لیکن پورے ملک میں چھپتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دو صوبوں کی پولیس دو صوبوں کی پولیس آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور آپ اس کو واپس بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں اب یہ بھئی کیسی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ خود یہ کہہ رہی ہیں چلے میں یہ مان لوں کہ آپ اتنے سادہ ہیں کہ اس نے نمبر نہیں دیا تو پھر آپ نے دوبارہ نہ پوچھا نہ اس کو فورس کیا جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ وہاں پر گئے تھے رشتہ لینے اور آپ اس کی فیملی کو جانتے ہیں تو جب بچی آئی ہے اور آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم بھیجنا چاہتے تھے تو آپ نے کیوں اس کی فیملی کو رابطہ کر کیوں نہیں ان کو بتایا کہ دعا زارہ ہمارے پاس آگئی ہے اسی وقت تک اگر آپ ان کو بتا دیتے تو شاید وہ بعد میں راضی بھی ہو جاتے کہ آپ کو دعا زارہ کرشتہ دینے کے لیے پہلے نہیں راضی ہوئے تو آپ وہ سوچتے کہ اگر ہماری بچی نے اس حد تک کوئی ایکٹ کر لیا گھر سے چلی گی تو چلیں ٹھیک ہم ان کو تو آپ مطلب یہ لوگوں کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسی آپ باتیں کر لیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو مان لیں گے تو یہ بڑی مشکوک سی چیزیں ہیں اور یہ سارے سوالات تھے جو کرنے دیکھیں نا سوالات سے ہم نے فیکٹ کو جانچنا ہے تو یہ جب لوجیکل سوالات ہوتے ہیں تو پھر جو آگے جوابات آتے ہیں پھر آرڈینس کو پسے چلتا ہے کہ سوال کیا تھا سوال گندم اور جواب چنہ آیا ہے تو آرڈینس سمجھتی ہے کہ پھر معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہے اس کا مطلب یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں جی کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں دیکھیں میری اس کیس کے حوالے سے کوئی میرے پاس میٹیرلسٹک ایویڈنس نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ دعا اس کے پیچھے زہیر کے پیچھے کوئی گینگ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مشکوک بناتی ہیں کبھی جیسے آپ خود ان کے گھر گئی تھی جو آپ وہ گھر آپ نے دکھایا پھر آج وہ ایک نیا گھر لے کر آ گئے ہیں پھر پولیس کی انویسٹگیشن میں یہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پر دو گاڑیاں گئی تھی دعا کو جب لینے کے لیے آیا گیا پھر آپ پورے ملک میں گھومتے ہیں پھر آپ ہیں درجہ چہارم کے ملازم ٹھیک ہے لیکن آپ کے گھر بڑے بڑے ہیں آپ پورے ملک میں چھپتے پھرتے ہیں آپ کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ گئے مٹیریلسٹک ایویڈنس تو نہیں ہے کہ نہ کوئی ابھی تک پولیس کی فائنڈنگ آئی ہے کہ گینگ ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو مشکوک بناتی ہیں دوسرا میری بات یہ ہے کہ مورالی ہم مہدی کازمی صاحب کے ساتھ ہیں میری بات سنیں یہاں تک تو ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ آپ کسی کی بکری اس طرح نہیں جو ہے وہ لے سکتے جس طرح آپ نے ان کی بچی لے لیا ہے مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بکری چور بھی اس طرح سامنے میڈیا پر آ کر کہتا ہے ہاں میں نے جی میڈم صاحبہ کی بکری چورا لی ہے آ کے لے لو کبھی ایسا ہوا ہے تو انہوں نے بچی اس کی لے آئے لیکن جو ہے وہ میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہی ہے نا کہ جو ہوتا ہے کر لو ٹھیک ہے تو یہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کو ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گا ہمارے اسلام کا ہمارے مذہب کو دیکھیں بچیوں کو تو یہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے غلطیاں لڑکیوں سے ہو جاتی ہیں لیکن پھر جس طرح اس کو میڈیا پر لائے جانا اپنے والدین کے خلاف بیانات دلوائے جانا تو میں کہتا ہوں گر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مہندی کازمی جواری ہے وہ جوا کرتا ہے یا کل کو ہو جائے وہ جوا رہی ایکسپوز ہو جائے لگ جائے پتہ یہ ثبوت سامنے آ جائیں کہ ہاں جی وہ تو بڑا جوا رہی ہے بھائی اس کا ذاتی فیل ہے بچی اس کی ہے ہم اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے چاہے کل کو میڈی کازمی پاکستان کا سب سے بڑا گینگسٹر ہی کیوں نہ نکل آئے عدالتیں موجود ہیں عدالتیں ان کو انصاف دیں عدالتیں کل کو اپنی فائنڈنگ دے دیں کہ نہیں ہم پھر بھی دوبارہ کیس چلنا ہے عدالتیں کہہ دیں ہم پھر بھی دعا کو بھیجیں گے زہیر کے ساتھ تو بات یہ ہے بچی ان کی ہے بیٹی ان کی ہے پیدا انہوں نے کی ہے پالی انہوں نے ہے حق ان کا ہے تو یہ میرا بنیادی نکتہ ہے کہ اس لیے ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور اگر ہم اس چیز کو نہیں آج کانٹر کریں گے تو یہ بڑا غلط ٹرینڈ سیٹ ہوگا اور اگر معاشرے میں بڑا ہمارے لئے نقصان دا چیزیں ہیں جی اور اگر آج یہ چیز سولو نہیں ہوتی یہ کیس سوٹ آٹ نہیں ہوتا تو بچیوں کو بڑی یعنی کہ شیعہ ملے گی اور ہم اس چیز کو کبھی بھی پرموٹ نہیں ہونے دیں گے اپنے پاکستان کا نام کبھی بھی بدنام نہیں ہونے دیں گے اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں کمنٹس باکس کے اندر تینکو سو مچ